اسلام علیکم جی دوستو یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا بائی آف لاک اور اس میں دیسی مچھلی اور ماشاءاللہ اس کی گروہ بھی بہت اچھی ہے زبردست گروہ ہے اور اس میں مچھلی بھی تقریباً جو ہے چھوٹی بڑی وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی بڑی آپ اس تقریباً چھ ساسو ہے آدھا دھا کلو کے دانے اور باقی بچہ جو ہے وہ تو کافی زیادہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر مومنٹ بھی نظر آرہی ہے ہلکی پھلکی ابھی میں پاس کڑا ہوں تو اس لئے کام نظر آرہی ہے تو یہ ہے جی بوٹی جو میں نے فش کو ڈالنے کے لئے لگائی ہوئی ہے یہ آپ چیک کریں یہ میں ادھر نہیں تھا کچھ دن قریباً ایک مہینہ تو اس کی بوٹی کی حالت خراب ہو گئی اور یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اپنا جو ہے کچھا طلاب ہے ٹینگ میرے پاس اور بھی ہیں سمٹ کے بنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کچھا طلاب ہے تو ماشاءاللہ اس میں بھی مچھلی بہت زیادہ ہے اس میں اگر میں کہوں جی اس میں پانچزار دسزار بڑے دانے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہے آدھا دھا کلو کے اتنے دانے تو لازم نکلیں گے اس سے زیادہ ہی نکلیں گے اور پھر اس میں بچہ جو ہے وہ انگنت ہے یہ چاک کریں یہ اندر سے اسی ٹینگ میں سے آ رہا ہے پانی در آتا ہے اس میں آ جاتا ہے اور اس میں میری جو ہیں بتخیں مرگابیاں مگ وہ اسی میں رہتے ہیں سارا دن ہے تو مچھلی کی گروہت اس میں بہت زبردست ہے یہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھائی بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے میں نے تو یہ ساری رکھی ہے دیسی مچھلی کیونکہ میں شکین ہوں دیسی مچھلی کا اس لئے میں نے رکھی بھی ساری دیسی ہے مجھے اس میں الحمدللہ بہت اچھا فائدہ ہے گروہت بھی اس کی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس نہر کا پانی بھی ہے ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے نہر کا پانی وہ بھی ہم اس کو نہ ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ یہ چیک کریں یہ کنارے پہ اس طرح توڑ یہ بھوٹی اس سے بھی مچھلی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے میرے پاس یہ زمین والا طلاب اور بائیو فلاک ٹینک جو ہیں وہ دونوں ہیں انشاءاللہ پھر ہمیں ویڈیو بناؤں گا اس کی مزید ڈیٹیل بتاؤں گا دونوں میں کون سا زیادہ بہتر ہے یہ بھی بتاؤں گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں دوستو پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ